دوستو کیا حال چاہ رہے ہیں تو آج جس موضوع میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ جنرل پرویز مشرف ہیں کیونکہ آج ان کو ہماری عدلیہ نے سزائے موت کی سزا سنائی ہے تو سارا دن میں ٹی وی دیکھتا رہا مختلف پروگرام دیکھتا رہا تو مجھے جو ہے نا وہ بہت سارا اس پہ سوال ہے اور باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں تو میں چار تھا چلو تھوڑی بہت ہم بھی بات کر لیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بعد میں اندر ریکار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے ہماری عدلیہ نے یہ بٹو کے قتل کے بعد اس سے بڑا کنٹرویسل یہ فیصلہ ہے یہ طریق بتائے گی کیونکہ اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ نظام ہی سارے ایسے چلتے آ رہے ہیں کہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے مارسل لگائی کیوں کیوں آئے وہ تو جب وہ سری لگا کے دورے پہ تھے یا جہاں پہ تھے تو ہمارے جو شیر برزرز ہیں انہوں نے ان کو نکال کے وہ ہوا میں تھے ابھی تو آپ نے ایک آرمی چیف کو بنایا ہے پھر اسے دورے پہ بھیجیا ہے وہ آپ کی منشاہ پہ دورے پہ گیا ہے اور دورے پہ آنے سے پہلے آپ نے ہوا میں ہی جو ہے نا وہ ڈراما کر کے ان کو نکال دیا دوسرے کو بنا دیا ہے تو وہ کیا کرتا پھر تو کہتے ہیں محمدر جنگ میں سب جا گیا تو اس نے یہ کر دیا اب جب اس نے یہ سب کر دیا اب وہ کیس کو آگے چلاتے ہیں سٹیپ بچ ٹائم تو وہ اکیلہ تھا پردیز مشرف کوئی ہرکولیس تھا وہ کیا تھا وہ اکیلہ مارسلہ لگا گیا تو اس کے ساتھ پوری کوئی کمیٹی ہوگی جس کو کہتے ہیں ہم کور کمانڈرز کی کمیٹی وغیرہ سارے وہ وہ نو کہا ہے پھر وہ جج کہا ہے اس عدلی سے پوچھتا ہوں وہ جج کہا ہے جنہوں نے پرویز مشرف کے مارسلہ لگا انڈرز کیا اور اس کو رائٹ قرار دیا وہ کہا ہے اس مقدمے میں تو وہ یعنی اس کے علاوہ پھر اور بھی سولتکار ہے جو کہتے تھے کہ ہم دس بار بھی مشرف صاحب کو وردی میں بنائیں گے تو جو پورے سولتکار تھے اس کے وہ کہاں ہیں وہ تو آج آپ کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو اس کا سارا ایک background ہوتا ہے اس کے بیشمار لوگ ہوتا ہے اور سب کو package ایک بنتا ہے کوئی کسی کو پھانسی ہو گئی ٹھیک ہے جی پرویز صاحب کو پھانسی ہو گئی اب کسی کو دس سال کے سزا ہونے چاہیے کسی کو بیٹھ سال کی ہونے چاہیے کسی کو پانچ سال کی ہونے چاہیے کسی کو دو سال کی ہونے چاہیے کسی کی اسمبلی کی رکنیاں تھی کہ ہم اس کا معتول ہونے چاہیے آئین کیا وہ ایک تلہ تھا جو پرویز مشرف نے پکڑ کے کڑک کر کے توڑ دیا کہ جی پرویز مشرف نے احتیلہ توڑتا جی پوری ٹیم ہوگی پورا ایک سسٹم ہوگا وہ قیلہ بندہ تھا کچھ نہیں تھا کر سکتا تو یہ سارے جو ہیں اس کے بعد اب لوگ خوش ہو رہے ہیں بڑے ایک تو بڑی یہ خوشی ہو رہی ہے بڑے بڑے انکر بڑے بڑے سیاستدار بڑے بڑے خوش ہو کے کہہ رہے ہیں جی واہ جی واہ عدریہ نے کیا عظیم فیصلہ کر دیا آج کے بعد مارشلہ کا راستہ بند ہو گیا اوئے پولے باچھاؤ کریم پھانسی تکڑا مشرف تکڑا یہ تو انڈرسٹانی کی بات ہے کہ بھائی لوگوں کو پتہ تھا کہ وہ گیا ہے ان کی منشاہ سے گیا ہے نہ اس نے آنا ہے آپ اپنا شوق پورا کر لو پھانسی پھوسی کی سزا دے دو ہوتی رہے گی وہ بچارہ خزب طال میں بمار ہے نہ اس نے آنا ہے نہ گال نہ بات نہ وہ تو وہی رہے گا اصل بات تو یہ ہے کہ کس مارشلہ کا آپ نے سا روگ دیا مارشلہ تو ہے ہر جگہ پہ ہے پاکستان کے کس عدارے میں مارشلہ نہیں ہے مجھے یہ بتا دے پہلے ہماری جو پاک فوج ہے میں بڑی عزت کرتا پاک فوج کی سلوٹ ٹو پاک فوج سلام علیکم لیکن پاکستان کا وہ عدارہ بتا دیں جو فوج کے بغیر چڑھ رہا ہے حاضر سروس یا بغیر ویڈاؤٹ آ کہہ کے در اٹائے نو پرابلم پاکستان زندہ بات